نحمده و نسلی و نسلم على رسوله النبی المقین الحنین القریم الرعوف الرحیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو میں نے تم پر روز فرض کیے اور آخر میں فرمایا اور تم یہ گنتی کے جو دن ہے روزوں کے یہ پورے کرو اور عید کے دن اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی گویا عید کا دن شکرانے کا دن ہے عید کے دن اللہ کی سب سے بڑی جو نیامت ہے قرآن مقدس کتاب ہدایت جو ہمیں رمضان میں قرآن عطا ہوا تو اس کے شکرانے میں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنی ہے اللہ تعالی کے سامنے سرب سجود ہونا ہے چنانچہ اگر ہم عید الفطر کے حوالے سے یا عیدین کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ عیدین کیا ہیں یہ ہمیں کیسے عطا ہوئیں تو اللہ تعالی کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تو عبا تشریف لے گئی تو مدینہ میں دیکھا کہ مدینہ کے لوگ سال میں دو دن خوشیہ ماناتے ہیں سال میں دو دن ایک کھیل کود کرتے ہیں میلا لگاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے جو قومی دن ہیں ان دنوں میں ہم خوشی ماناتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں ان دنوں کے بدلے ان سے بہتر دو دن آتا کیے وہ دو دن کیا ہیں وہ یہی دو دن ہیں عید الفطر اور عید العزہ یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید گویا یہ خوشی کے دن ہیں اور جہاں تک عید الفطر کا تعلق ہے اس کی فضیلت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قان یوم العید جانب عید کا دن ہوتا ہے عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تعالی یباہی اللہ تعالی فخر کرتا ہے اپنے ملائکہ میں اپنے ملائکہ سے کہتا ہے اے میرے فرش تو دیکھو میرے بندے ایک مہینہ محنت کر کے آئے روزے رکھ کے آئے اور عبادت کر کے آئے دن کو سیام کیا راتوں کو قیام کیا تلاوت قرآن سے اپنی زبانوں کو تر رکھا اپنی آنکھوں کو نیند سے دور رکھا میری رضا کے لئے اب یہ عید کے دن میرے عیدگاہوں میں میرے دربار میں اپنی اجرت لینے آئے ہیں میرے فرشتوں ان لوگوں سے کیا کرنا چاہئے فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو اچھی مزدوری ملنی چاہئے ان کو اچھی عجرت ملنی چاہئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے جو بھی لوگ میرے عیدگاہ میں آئے ہیں میں انہیں کھالی نہیں لوٹاؤں گا میں ان کے دامن بار دوں گا میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا چنانچہ ناظرین کرام عید کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت عطا فرماتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول برکتوں کا نزول اور دوسری بات عید کے دن یہ چیزیں سنت ہیں عید کے دن گسل کرنا عید کے دن اپنے ناخن تراشی کرنا عید کے دن قطر لگانا عید کے دن سرما لگانا اور اچھا لباس لگانا نایا لباس اگر نایا نہ ہو تو پرانا دلہ ہوا ساف ستھرا لباس پہننا یہ سنت ہے اور عیدگاہ میں جا کر مسلمانوں کو مبارک بات دینا کہ اس اللہ تعالیٰ کے انعام پہ انہیں بھارک اللہ کہنا یہ یہ بھی سنت ہے اس کے بعد عیدگاہوں میں جانا ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا اور عیدگاہ نکلنے سے پہلے کچھ کم سے کم تاک تین پانچ یا سات خجوریں کھا کر جانا چھوٹی مطاف ژا کھا کر موسیقی